محفل قرآن و سنت اس گلبرگ ٹاؤن میں انہی اوقات میں مختلف مقامات پر یہ پروگرامات جاری ہیں ہم اپنے پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرگت نام سے کریں گے تو سب سے پہلے میں جناب قاری مامون بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس محفل کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحالها یومئذ يستر الناس اشتاة لیروا اعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدق اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام کے بعد درس حدیث کے لئے میں دعایت دیتا ہوں مولانا ابو بکر صاحب کو کہ وہ آئیں امام مزد جام مزد غوثیہ کہ وہ آئیں درس حدیث پیش کریں آج کے ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے اللہ سے محبت اس کے تقاضے اس موضوع پر مولانا ابو بکر صاحب درس حدیث پیش کریں گے الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا ومن عبده ورسوله افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حينما كنت وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم اللہم انی اسألك من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتی میرے انتہائی واجب والاحترام عزیز مسلمانو اور بہت ہی قابل احترام خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے دو حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اتنی بات تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب سے بہت محبت فرماتے ہیں اور ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ ہم بھی اللہ تعالی کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت ہے قرآن سے محبت اللہ سے محبت ہے اسلام سے محبت اللہ سے محبت ہے فرشتوں سے محبت تمام انبیاء سے محبت اللہ سے محبت ہے لیکن اتنی محبت اتنی چاہت اتنی چاہت صرف اللہ تعالی ہم سے نہیں کرتے ہیں ہمارے لئے جو چیز اہم ہے اللہ کے ساتھ محبت کے حوالے سے وہ محبت کے روح کو تبدیل کرنا ہے یعنی اللہ تعالی کی اطاعت کرنا اللہ تعالی کی فرما برداری کرنا اگر اللہ تعالی کا خوف اللہ تعالی کی جلالت شان عظمت شان اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑھائی ہمارے دلوں میں ہے اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہیں یہ اللہ تعالی کی محبت کا تقاضہ ہے اور اس کا حق ادا کر رہے ہیں جن قوموں کے اندر خدا کا تصور ہے وہ تمام کی تمام قومیں اپنے خدا سے محبت کرتی ہیں لیکن اس محبت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ اپنے خدا کی اطاعت کی جائے فرما برداری کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر برہاپے کے کمزوری کے آثار نظر آنے لگے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے سورہ مرسلات نے سورہ ہود نے سورہ ادھا شمس و قویرت نے سورہ امہ یا تساؤلون نے برہ کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کس طرح سے لذت کی زندگی گزار سکتا ہوں جب مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ حضرت اسرافیر علیہ السلام نے اپنا مو سور کے اوپر رکھا ہوا ہے اور وہ کمر جھکا کے کان لگا کے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ حکم دیں گے اور میں سور بجانا شروع کر دوں گا اس بات کو جاننے کے باوجود بھی میں لذت کی زندگی گزاروں یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت سعود انساد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک انساری صحابی تھا جہنم کا تذکرہ سن کر اس پر بہت زیادہ خوف تاری ہو جاتا اتنا در اتنا خوف ان پر تاری ہونے لگا کہ انہوں نے اس حقیقتا در اور خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا بھی چھوڑ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ اس انساری کے گھر تشریف لے گئے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس انساری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آ کر گھلے لگ گئے چمٹ گئے رونے لگے اور اسی دوران ان کی روح پرواز کر گئی ان کا انتقال ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اس بھائی کی تجہیز و تکفین کرو اللہ کے خوف نے جہنم کے خوف نے ان کے جگر کے ٹکڑے کر دیئے ہیں حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اندر سے ان کا جگر پھٹ گیا ہے اور اس وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضہ ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں یا رسول اللہ نافقہ ہنزلہ کہ ہنزلہ منفق ہو گیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہنزلہ کیا ہوا فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے جب آپ کے ہاں سے چلے جاتے ہیں تو دل کا انداز بدل جاتا ہے کیفیت بدل جاتی ہیں صحابی یا رسول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے دل کے اندر جلالت ہے دل کے اندر اپنے آپ کو معصیتوں سے بچایا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ میں رحمت اللہ العالمین ہوں میری اس صفت سے آپ کو بھی کوئی نفع پہنچا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارز کیا جی ہو یا رسول اللہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے پہلے میں نے شیطان کی قفیت کو دیکھا تھا اس کے انجام کو دیکھا تھا کہ وہ کیسے مردود بنا رجیم بنا لہین بنا مجھے ڈر لگا رہتا تھا اپنے انجام کے بارے میں میں خوف زدہ رہتا تھا لیکن جب آپ تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اللہ نے قرآن میں یہ آیتیں اتاریں جس میں حرد جبرائیل کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے اتمنان مل گیا فرشتہ جو معصوم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے میراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حدیث میں آتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں پر ساتھ میں آسمان کے اوپر ایسے فرشتے دیکھے جو سجدے کی حالت میں تھے اور وہ اتنے بڑے قدابر فرشتے تھے کہ ان کے کندھوں کے درمیان میلوں میلوں کا فاصلہ تھا وہ سجدے کی حالت میں رو رہے تھے تھر تھرا رہے تھے کانپ رہے تھے میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں تہرہ جبرائیل نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرشتے ہیں جب سے یہ پیدا کیے گئے ہیں اس وقت سے اللہ کے در اور خوف کی وجہ سے یہ سجدے کی حالت میں ہیں تھر تھرا رہے ہیں کانپ رہے ہیں اور یہ اسی طرح سے قیامت تک کانپتے رہیں گے روتے رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں کے اندر آ جائے یہ حقیقی محبت ہے یہی حقیقی تقاضی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اللہ نے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے صحت بھی دی اولاد بھی دی مال بھی عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اللہ نے اپنی محبت کا حق ادا فرما دیا لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی محبت کا کیا حق ادا کیا ہے ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی سرکشی تو نہیں کر رہے کہیں ہم دھوکے کے اندر تو مبتلا نہیں ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھانے میں گزر گئی یہ وہ مہدیس ہیں جن کے سامنے ایک ایک وقت میں چالیس چالیس ہزار شاگرد بیٹھ کر حدیث کو پڑھا کرتے تھے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے کہ مجھے زمین پر لٹا دو کوئی کپڑا نیچے نہ ہو کوئی کالین نیچے نہ ہو کوئی پتھر نیچے نہ ہو حقیقی مٹی کے اوپر مجھے سلا دیا جائے چنانچہ شاگردوں نے تعمل کی زمین پر لٹا دیا دیکھنے لگے کہ استاد کیا کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی دھاڑی کو ہاتھوں سے چھپا لیا اور اپنے چہرے کو زمین پر رگڑنے لگے فرمانے لگے اے اللہ عبداللہ کے برہاپے پر رحم فرمانا اے اللہ عبداللہ کے برہاپے پر رحم فرمانا اے اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں پیش کر سکوں اے اللہ میرے اوپر رحم کرنا میرے برہاپے کے اوپر رحم کرنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کا خوف تھا اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی اللہ تعالیٰ کا در تھا دلوں کے اندر تو یہ چیز حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تقاضہ ہے ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہئے اگر ہماری زندگی کے اندر یہ چیز ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہم سرکشی کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو یہ محبت پھر کوئی محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے واخر دوانا الحمدللہ رب العالمين ابھی آپ کے سامنے مولانا ابو بگر صاحب درس حدیث پیش کر رہے تھے اور اس درس حدیث کا موضوع تھا اللہ سے محبت حضرات محترم آج پاکستان کا مسلمان ہو یا عالم اسلام کا مسلمان ہو چھپن اسلامی محالک موجود ہیں اور ایک عرب سے زیادہ مسلمان اس حد زمین پر موجود ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی وزن نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان اقوام عالم میں زہل و خور ہیں اور اقوام عالم کی اگر ہم یہ دیکھیں کہ قیادت کفار کے ہاتھ میں ہے جبکہ ہمارا قرآن ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو اور ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تم قرآن و سنت کو تھام کر چلو گے تو اس دنیا پر چھا جاؤ گے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج افرہ تفریح ہے استراب ہے مہنگائی ہے لوٹ شیڈنگ ہے جان کا خوف ہے تو آخر ان مسائل سے ہم کیسے نکلیں تو آئیے ان مسائل کے حل کے لیے قرآن عظیم الشان کی طرف رجوع کریں آج اسی درس قرآن کی محفل میں ہم نے آج دعوت دی ہے محترم انجینئر حافظ نعیم الرحمن بھائی کو حافظ نعیم الرحمن بھائی کا تاروخ میں آپ کے شامنے پیش کرتا ہوں پیشے کے لحاظ سے حافظ نعیم الرحمن بھائی انجینئر ہیں اینڈی یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہیں زمانہِ طالب علمی سے ہی دین کے فروغ کے لیے دین کے ابلاغ کے لیے دین کے غلبے کے لیے جد جہد شروع کر دی اسلامِ جنہِ طلبہ کے نازمِ عالی رہے ہیں اس وقت جماعتِ اسلامی کراچی کے نائب امیر ہیں حافظ صاحب کا موضوع ہے آج کا کہ اسلاحِ نفس کیسے تو میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع پر درسِ قرآن پیش کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة اے حسب الانسان ان لن نجمع عظامة بلا قادرین على ان نسوی بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ایانا يوم القیامة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ این المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم بأخر بل الانسان على نفسه بسیرا ولو القا معاذیرا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة كلا اذا بلغت التراق يبقی لمن راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذن المساق صدق الله العظيم محترم مولانا صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام ساتھیو دوستو عزیزو فهم قرآن کی یہ مجلس یہاں سجائی گئی ہے سب سے پہلے تو میں منتظمین کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی محفلوں کا انعقاد تواتر کے ساتھ وہ کرتے رہیں اور وہ تمام لوگ جو اس میں شریک ہیں جن تک ہماری آواز جا رہی ہے ان کے لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی شرکت کو باعث برکت بنا دے عجر و ثواب کا باعث بنا دے اور جو گفتگو یہاں پر کی جا رہی ہے اس کے جتنے خیر ہیں اس سے وہ ہمیں عطا فرما دے کسی کے محنت کرنے سے کوشش کرنے سے کسی کو دین کی طرف راغب کرنے سے اگر کوئی شخص بھلائی کا راستہ اختیار کرنے لگے ہدایت کے رستے کو پا جائے اللہ کی توفیق اسے مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی اس لئے میری پہلی گزارش آپ تمام حضرات سے اور جو خواتین یہاں موجود ہیں ان سے ہوگی کہ یہ تین دن کی محفل یہاں منقد کی جا رہی ہے آپ اس بات کی کوشش کریں کہ تینوں دن آپ شریک ہوں اور خود شریک نہ ہوں صرف بلکہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو پی لانے کی کوشش کریں اور اسی جذبے کے ساتھ اسی سپریٹ کے ساتھ کہ اچھی بات نیک بات اللہ اور اس کے رسول کی بات قرآن کی بات کسی کے دل میں اگر اتر جائے تو اس کے نتیجے میں ہماری بھی کامیابی ہے ہمارے لئے بھی نجات ہی نجات ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری کل کی حاضری آج کی نزبت زیادہ ہوگی اور ہم مزید تیاری کے ساتھ احتمام کے ساتھ اس مختصر محفل میں انشاءاللہ شریک ہوں گے یہ گھنٹا سوا گھنٹا پر مشتمل محفل ہے جس میں ہم دین سے مطالق کچھ چیزیں جاننے کی یا دہرانے کی یا تذکیر اور یاد دہانے کی کوشش کریں گے سور قیامہ جو انتیس میں سپارے میں ہیں اس کے پہلے رکوع کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں شروع اللہ کے نام سے جو بینتہا مہربان نہایت رحم والا ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے کیوں نہیں ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن پھر جب دیدے پتھرہ دیے جائیں گے اور چاند بینور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں ہرگز نہیں وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پشلا کیا کر آیا بتا دیا جائے گا بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے بلیل انسان علی نفس ہی بصیرہ ولو القا معاذیرہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کیلئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہیں لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرط کو غور سے سنتے رہیں پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہیں ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ بڑھتا ہونے والا ہے ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھار پھوک کرنے والا اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا بے شک اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا آج کی اس محفل میں ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ انوان تو ہے اصلاح نفس لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں اس کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو یہاں پر کریں اور اسی ضمنے پھر اس موضوع پہ بھی ہم بات کر لیں گے جب تک آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے آمال بھی درست نہیں ہو سکتے ہیں اور جو تو بنیادی عقائد ہیں جن کو تسلیم کرنے کے نتیجے بھی ہی ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ نے وہ مشہور ایمان مفصل پڑی ہوگی جس میں اللہ پر ایمان اس کے فرشنوں پر ایمان اس کے کتابوں پر ایمان آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان رسالت پر ایمان بنیادی طور پر تو عقیدے تین ہیں اور انہی سے بقیہ عقیدے نکلتے ہیں ایک عقیدہ توحید ہے جو ام العقیدہ ہے ظاہر ہے جو اللہ کو نہیں تسلیم کرتا اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں ہوگا اس کو ایک نہیں مانے گا اس کو رب نہیں مانے گا وہ باقی عقیدوں کیسے مان سکتا ہے دوسرا ہے عقیدہ رسالت اور تیسرا ہے معاد آخرت اور پھر اس کی زیل میں مختلف عقید آتے ہیں عقیدہ توحید کیا ہے ہم کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان سے اقرار کرتے ہیں دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں اس کلمہ کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی لا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے الہ کہتے ہیں بادشاہ کو مالک کو شہنشاہ کو پالنے والے کو تخلیق کرنے والے کو گویا ہماری جو پوری کی پوری زندگی ہے وہ ساری کے ساری اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے جس میں ہماری ذاتی زندگی بھی ہے ہمارا نفس بھی ہے ہمارا جسم بھی ہے جسم کی تمام تر صلاحیتیں بھی ہیں ہماری روح بھی ہے جو وہ پھوکتا ہے جس کے نتیجے میں زندگی ہوتی ہے اور صرف ہماری نہیں بلکہ ہم سب کی جو اجتماعی زندگی ہے اس سب کے سب کا انحصار بھی اللہ رب العالمین پر ہے جس زمین میں ہم رہتے ہیں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور یہ زمین اس پوری کائنات کے نظام میں ذرے سے زیادہ نہیں ہے ذرہ بھی ایک معمول یعنی ایک ایک ذرہ ہوتا ہے نظر آتا ہے محسوس ہوتا ہے جب ہم کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جو جو انسان ترقی کرتا چلا جا رہا ہے جو جو انسان روز روز نئی نئی چیزوں کا مشاہدہ کرتا چلا جا رہا ہے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ ہماری پوری زمین تو کائنات کے نظام میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی اس پوری کائنات کا مالک اللہ رب العالمین ہے اس کی حکمت ہے اور اس کی پوری تخلیق کرنے میں اسے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑی ہے وہ کن کہتا گیا ہے فیہ کون ہوتا گیا ہے وہ کہتا گیا ہے اور چیزیں ہوتی چلی گئی ہیں اور ہر روز ایک نئی کائنات وجود میں آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ تکمیل ہو چکی ہے بلکہ یہ کائنات میں مزید وسطیں پیدا ہو رہی ہیں ان ساری وسطوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے وہ سماوات اور عرض آسمانوں اور زمین کا مالک ہے وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آیت القرصی ہے فضیلت والی آیت ہے مشہور آیت ہے بہت لوگوں کو یاد ہوتی ہے الحمدللہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے کوئی خالق نہیں ہے کوئی بادشاہ نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے کوئی دینے والا نہیں ہے الہ کا مطلب یہ ہے وہ حی قیوم ہے وہ زندہ اور جعوید ہے وہ قائم رہنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے اسے نہ نیند آتی ہے آسمانوں اور زمین کا مالک ہوئی ہے اور جب ہم آسمانوں کی بات کرتے ہیں تو اس کی وسطوں کی بات کرتے ہیں تارس سارے سیاروں کی بات کرتے ہیں تمام تر ستاروں کی بات کرتے ہیں تمام کہکشاؤں کی بات کرتے ہیں تمام نظام ہائے شمسی کی بات کرتے ہیں ہم تمام جو ہے وہ جتنے بھی اس کی تفصیلات ہیں کائنات کی ان سب کی بات کرتے ہیں ان سب کا مالک اللہ رب العالمین اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پھر سرنڈر کرنا ہے اپنی ذات کو سرنڈر کرنا ہے اپنی بات کو سرنڈر کرنا ہے اپنے خیالات کو سرنڈر کرنا ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو پیچھے کر کے اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لینا یہ ہے عقیدہ توحید ہماری کوئی بات نہیں ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری کوئی زبان نہیں ہے جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے اگر ہم سن رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے دی گئی صلاحیت کے نتیجے میں ہم کہہ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے دی گئی صلاحیت کے نتیجے میں وہ جب چاہتا ہے اس کو سلب کر لیتا ہے یہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہوئی ہیں اس سے ان کی قدر پوچھئے کہ جن کو اس سے کبھی کبھی محروم کر دیا جاتا ہے ہماری یہ دیکھنے کی صلاحیت کس طرح پردہ در پردہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا نظام بنایا اس کے نتیجے میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں شبیہ بنتے ہی ہماری پردوں پہ اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھیں کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت جو سن نہیں سکتا اس سے پوچھیں کہ سماعت کیا چیز ہوتی ہے کس چیز سے وہ محروم ہے جو چکھنے صرف چکھنے کی جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دیئے جس کے نتیجے میں ہم جان لیتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اس کا ذائقہ کیا ہے جنگ سی زندگی ہو جاتی یہ تمام تر اللہ تعالی نے حصے ہمیں دی ہیں جسم ہمیں دیا ہے انسان غور کرتا رہتا ہے تخلیق پر غور کرتا ہے میڈیکل سائنس کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے اور نئی نئی چیزیں پتا چلتی ہیں بے شمار چیزیں جو ابھی تک انسان کو پتا نہیں چل سکیں جو اللہ پر ایمان لانے والا ہوتا ہے ہر روز اس نئی دریافت کے نتیجے میں اس کا توقع اللہ پر بڑھتا چلا جاتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا جو کچھ اللہ نے ہمارے لئے ہمیں دے دیا ہے اس کا علم لا محدود ہے ہماری آنکھ محدود ہے ہماری سوچ محدود ہے ہمارے خیالات محدود ہیں اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو بچھا دینا اپنی ذات کی نفی کر دینا اور سب کچھ اس کے سپرد کر دینا یہ ہے عقیدہ توحید کا نتیجہ اس کے بعد پھر رسالت ہے اور رسالت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں انسان کوئی کم تر ہستی کا نام نہیں ہے بلکہ جتنی بھی مخلوقات جس میں فرشتے بھی شامل ہیں جنات بھی شامل ہیں چرن پرن شامل ہیں جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ شرف جس کو عطا ہوا ہے وہ انسان اور اس کی عزت اور شرف اس کو اس لیے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے ارادے کا اختیار دیا ہے اس کے سامنے قَدْ تَبَيِّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيِّ اچھی بات اور بری بات کھول کر بیان کر دی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اختیار دیا ہے انسان کا شرف یہ ہے کہ وہ برائی کا اختیار رکھتے ہوئے بھی نیکی کو اختیار کرتا ہے وہ خرابی کی صلاحیت رکھنے کے باوجود اگر اللہ کی بندگی کی طرف جاتا ہے اچھائی کی طرف جاتا ہے تو یہ اس کا اتنا بڑا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے اس کو علم سے بہرامن فرمایا ہے انسان کا آغاز اندھیروں سے نہیں کیا ہے یہ مغرب کی تھیوری ہے یہ انجائلوں کی تھیوری ہے جو اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ اور روشن خیال سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا انسان تو کوئی بندر تھا اور اس سے پہلے ایک بگ بین ہوا ہے دھماکہ ہوا یہ کائنات وجود میں آگئی پہلے بندر تھے بنمانت سے آہستہ آہستہ انسان بنتے چلے گئے یہ وہی لوگ سوچ سکتے ہیں کہ جن کی سوچ اسی طرح سے محدود کیونکہ وہ وحیہ الہی کی روشنی میں نہیں سوچتے ہیں وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں وہ اپنے مشاہدے کو سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ نئی کائنات کا آغاز ہم نے اندھیروں سے نہیں کیا ہے اجالوں سے کیا ہے علم کے ساتھ کیا ہے آدم کو تخلیق کیا ہے اس کو علم سے نوازہ ہے اسما کا چیزوں کا علم دیا ہے اور اس کے نتیجے میں تمام علوم آگے بڑھتے چلے گئے ہیں روشنی دی ہے ہدایت دی ہے اور انسانوں کو ہدایت کے رستے پر چلنے کے لیے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے انہی لوگوں میں سے چلتے پھرتے لوگوں میں سے ایسے لوگ متعین کی ہیں ایسے لوگوں کو چنا ہے کہ جو انہی کے درمیان رہتے بستے چلتے پھرتے ہوں اور اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات ان کو بتاتے ہوں حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت ختم ہو گئی آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا آپ خاتم النبیین ہیں اور رسالت کیا ہے اللہ سے ملاقات کرانے کا اللہ کے احکامات پر پہنچانے کا اسلام میں داخلے کا اگر کوئی گیٹ وے ہے کوئی دروازہ ہے تو وہ رسالت ہے کہ میں آپ کو اس لیے ایک ترتیب کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں سب جانتے ہیں ایک تذکیر اور یاد دہانی کے لیے کہ ہم کن بنیادی عقائد پر کھڑے ہوئے مسلمان ہیں ہم رسمی تو مسلمان نہیں ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باپ بھی مسلمان دادا بھی مسلمان پر دادا بھی مسلمان تو میں بھی مسلمان مجھے معلومی نہیں ہے کہ ہم کن چیزوں پر ایمان لانے کے دتیجے میں اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں شہوری مسلمان بننا ہوگا تو ان اپنے عقائد کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہوگا اس کے نتیجے میں جو ذمہ داری ہم پر آئید ہوتی ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا رسولوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ کمال یہ کام انجام دیا آپ کی پوری زندگی رسالت کے بعد سے ایک عجیب و غریب زندگی ہے دعوت کی زندگی جد و جہود کی زندگی کشمکش کی زندگی جہاد فی سبیل اللہ کی زندگی معاشرے میں حسن و انتظام پیدا کرنے کی زندگی لوگوں کی تربیت کرنے ان کا تسکیہ کرنے ان کو رب سے جوڑنے کی زندگی دردر پہ دستک دے کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی زندگی اور اس راستے میں جو مشکلات ہوں جو پریشانیاں ہوں جو رکاوٹیں ہوں ان کو حمت اور حوصلے کے ساتھ نہ صرف برداشت کرنے بلکہ ان کا مقابلہ کرنے کی زندگی اور دشمنان اسلام اگر پھر بھی اسلام کی بسات کو لپیٹنا چاہتے ہوں تو ان سے کشمکش مول لینے ان کا مقابلہ کرنے ان کے خلاف تلوار اٹھانے ان کو ان کے انجام سے دوچار کرنے کی زندگی یعنی جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام تر ان معمولات کے ذریعے سے اسلام کو غالب فرمایا اللہ کے احکامات کو قائم فرمایا لوگوں کے ذہنوں پہ بھی دستک دی اور اس کے نتیجے میں پھر وہ گروہ پیدا کیا انسانوں کے اندر وہ قوت پیدا کی اس دین کے مطابق جنہوں نے پھر اسلام کو ایک غالب نظام کے طور پر دنیا کے اندر قائم کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے ماباپ پر مانتا آپ خاتم النبیین ہیں آپ پر اور آپ سے پچھلے جتنے بھی رسول ہیں ان سب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کوئی اگر یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن رسولوں کو نہیں مانتا سب رسولوں کو مانتا ہوں لیکن عوض باللہ آخری رسول کو نہیں مانتا یا کوئی یہ کہے کہ رسول تو مانتا ہوں لیکن آخری ان کو نہیں مانتا اس سب کے نتیجے میں ہم ایمان سے جاتے رہتے ہیں اللہ مالک ہے اس کے رسول سارے برحق ہیں سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور آپ نے جو احکامات اور جو شریعت ہمارے لئے منتخب کی ہے اس کو اختیار کرنا ہمارے لئے لازم ہے جو نظام ہمیں دے کر دیں پوری زندگی کا اس کو ہمیں بھی قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا آخرت کیا ہے آخرت کا جو آغاز ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہماری موت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی محلت تمہیں ملنی تھی وہ مل چکی ہے اب تمہاری واپسی کا سفر ہے وہ جس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب پنڈلیوں سے پنڈلیاں مل جاتی ہیں جس کو بیان کیا کہ اب یہ تمہارا جو ہے وہ رب سے ملاقات کا وقت ہے جو اب شروع ہو چکا ہے اب تم اپنے رب کی طرف کشا کشا چلے جاؤ گے جو مولت تھی وہ ختم ہو گئی ہے پوری زندگی دی گئی تھی ارادہ دیا گیا تھا حالات دیئے گئے تھے تمام تر احکامات تمام تر ہدایات تمہارے سامنے موجود تھی مواقع تمہارے پاس موجود تھے اب کتنا تم نے اس کو اختیار کیا وہ پوری زندگی میں محلت تھی تمہارے پاس تم غلطیاں کرتے تھے توبہ کی محلت تھی تم استغفار کر کے پھر سے صحیح راستے پر جا سکتے تھے تو اپنے تمام تر برے خیلات کو جھٹک کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے تھے تمہارے پاس قرآن تھا یعنی ہم تو وہ امت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے یہ پوچھا جائے گا تمہارے پاس قرآن تھا تمہارے پاس چلتا پھر تا قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی قرآن پر عمل کیسے کیا جائے ایک پوری زندگی موجود تھی جس کو دیکھ سکتے تھے جس کو پڑھ سکتے تھے اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال سکتے تھے تمہارے پاس وہ پوری شریعت کا سسٹرم موجود تھا کیسے تمہارے فیصلے ہوں گے کیسے تمہاری معیشت ہوگی کیا تمہاری تجارت ہوگی کیسے تم جو ہے وہ قانون سازی کروگے کیا عدالتی نظام ہوگا آپ اس کے فیصلے کس طرح سے ہوں گے لیندین کیسے ہوگا کاروبار کیسے ہوگا تمام تر چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بتا دی تھی اس کی طرف تمہیں پلٹنا تھا لیکن اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو اب وقت ختم ہو گیا ہے اب تمہاری موت کا وقت ہے اور جب نزا کی کیفیت تاری ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ محلت اور توبہ اور استغفار کی معاملہ ختم ہو جائے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے اس کے بعد انسان برزخ کا معاملہ ہے دوسری منزل ہے برزخ کی برزخ کہتے ہیں موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو وقت ہے جس کو قبر محسر آ جائے گی وہ قبر میں جائے گا جس کو وہ محسر نہیں آئے گی تو انسان اس کیفیت سے ضرور دوچار ہوگا کہ جو برزخ کی کیفیت ہوتی ہے اور وہ جزا اور سزا جس کا حادث مبارکہ کے اندر تذکرہ ہے وہ تمام ترجعہ اس کیفیت سے گزرے گا حتیٰ یہ کہ قیامت کے لیے سور پھوک دیا جائے گا پہلا سور پھوک دیا جائے گا اس وقت لوگ سہم جائیں گے جس وقت جتنے بھی دنیا میں موجود ہوں گے دوسرے سور میں پھوک ماری جائے گی اس کے نتیجے میں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گے گر پڑیں گے ہلاکت ہو جائے گی سب کی اور پھر اس کے بعد جب تیسرے سور میں پھوک ماری جائے گی تو سارے کے سارے مردے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اگلے اور پشرے سارے اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ یہ صلاحیت دے گا کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے پھر حشر کا میدان ہوگا جو آخرت کا تیسرا مرحلہ ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کے دائیں ہاتھ میں نامائے عمل جائے گا اور کس کے بائیں ہاتھ میں نامائے عمل جائے گا اور پھر اس کی کیفیت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کہ کس طرح جن کا جو کامیاب ہو جائیں گے جن کے چہرے دمک رہے ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں ان کی کتاب دی جائے گی کس قدر وہ خوش ہوں گے ہر ایک کو اپنا نتیجہ دکھا رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے چھوٹی سی زندگی تھی ہم اس کو بڑا سمجھتے تھے لیکن ہم نے اس زندگی میں اللہ کی تابداری کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ آج نجات دے دی جنت دے دی اور دوسرے کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے پہ مردنی چھائی بھی ہوگی جن کے پورے جسم سے پسینہ بہرہ ہوگا جن کو کوئی جائے قرار نہیں مل رہی ہوگی جن کا نامہ اعمال بائے ہاتھ سے یا پیچھے سے دیا جائے گا وہ سب سے اپنا نتیجہ چھپا رہے ہوں گے وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے لوگوں کی نگاہوں سے بھی بچنا چاہ رہے ہوں گے اور پھر بالاخر انہیں گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور وہ جہنم کیا ہے اس کا چھوٹے سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پینا دی جائیں گے کم تر عذاب اور آگ کی جوتیوں کے نتیجے میں انسان کا پورا جسم کھولے گا اور جو دماغ ہے اس کے اندر جو مغض ہے وہ اس طرح سے اس میں سے آواز آئے گی جس طرح ہنڈی کے اندر پانی ہوتا اور اس کو عبالا جاتا ہے تو اس کی آواز آتی اور دنیا کے اندر تو تکلیف کی ایک انتہا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جہنم میں کوئی انتہا نہیں ہے مارا جائے گا جلایا جائے گا پھر دوبارہ سے جلد بنا دی جائے گی اور انسان عذاب کے اندر مبتلا رہے گا یہ کم سے کم عذاب جو احادیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پیر میں آگ کی جوتیاں پینایا جائیں گے جس کے نتیجے میں اس کی جو کھوپڑی ہے وہ اس طرح سے کھولے گی جس طرح سے آواز آتی ہے پانی کو ہنڈی میں جب رکھتے ہیں اور اس کو بوائل کرتے ہیں تو میرے ساتھی اور دوستو ہی جو آخرت ہے یہ بہت اہم چیز ہے جو معاشر آخرت سے بینیاز ہو جاتے ہیں ان معاشروں کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے ان معاشروں سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے وہ انسان جس کو اس بات کا پتا ہو کہ میں نے جتنی زندگی گزارنی ہے بس گزارنی ہے اس کے بعد کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی سب سے اہم ہوگی پھر دوسروں کی زندگیاں اس کے لئے اہم نہیں ہوں گی اس کی خواہی سب سے زیادہ اہم ہوگی دوسروں کے کیفیات سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ میری زندگی سیکیور ہو وہ یہ چاہے گا کہ میرے پاس مال ہو وہ یہ چاہے گا کہ میرے پاس آسائش ہو کسی دوسرے ایک پاس ہے تو ہے لیکن میرے پاس تو ہونی چاہیے اور پھر اس آسائش اور اس مال اور اس سہولت کے خاتے پھر وہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ دوسروں سے وہ کس کس طرح سے ان کا استحصال کر کے اس کو چھین رہا اس لئے جو بے خدا تیزی میں ہیں اس لئے جو آخرت سے بے پرواہ قسم کے معاشرے ہوتے ہیں ان میں ایک ایفیت بہت زیادہ اُبھر کر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہمارا معاشرہ الحمدللہ مسلمان معاشرہ ہے اللہ پر ایمان لانے والا معاشرہ ہے اس کے رسول سے محبت کرنے والا معاشرہ ہے جس طرح بھی امام صاحب فرما رہے تھے آخرت کا تصور بہرحال موجود ہے اس معاشرے میں لیکن جو جو یہ تصورات مندمل ہو رہے ہیں نظروں سے دور ہو رہے ہیں جو جو یہ آخرت ہمیں بہت دور کی چیز محسوس ہوتی ہے اور دنیا کی محبت میں انسان گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے دنیا کی چمک دمک انسان کو اتنا متاثر کرتی چلی جا رہی ہے کہ انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے کبھی اس کو موت بھی آئے گی حالانکہ حیرانگی کی بات ہے کہ جتنی موت آج کے دور میں سستی ہے کبھی بھی نہیں رہی ہے صبح و شام ہم اپنے آس پاس اردگرد ہم لوگوں کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا بچہ کیا بولا کیا جوان کیا مرد کیا عورت فیرز بنانے کے لئے چلے جائیں تو پچھلے ایک سال کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ہم سے رخصت ہو گئے جن کو ہم جانتے تھے جو ہمارے رشہداروں میں تھے جو ہمارے مولے والوں میں تھے عزیز و اقارب میں تھے وہ ہم سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ شیطان ہے جو ہمیں بے پرواہ کر رہا ہے اپنی آخرت سے اپنی موت سے اور وہ کہتا ہے کہ تیرا باپ بھی چلا جائے گا تیرا دادا بھی چلا جائے گا تیرے بین بھائی بھی چلے جائیں گے تو اس دنیا میں رہے گا یہ جرت تو نہیں ہوتی ہمارے اندر کہ ہم یہ بات کہہ سکیں لیکن ہوتا کہیں کہیں ایسا ہی ہے ذہن میں خیال اور بعض اوقات تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کیوں کسی کی موت کا تذکرہ کرتے ہو موت کا تذکرہ زیادہ نہ کرو خواتین میں یہ بات بہت ہوتی ہے کیوں اتنی موت کی بات کرتے ہو اچھے اچھی باتیں کرو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ ہم اس موت اور اس آخرت کے بارے میں سوچیں نہیں بس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی رنگینیوں کے اندر مست رہے ہیں جبکہ دنیا بھی ظاہر ہے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے جسے ہم آسائش سمجھتے ہیں اس کی حصول کے لیے جس قدر محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں اس سب کے باوجود بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں اور انسان کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس کی ایک خواہش پوری ہوگی تو دوسری سامنے کھڑی ہو جائے گی تیسری کھڑی ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا جو پیٹ ہے وہ تو مٹی سے ہی بھر سکتا ہے ابن آدم کی بات بھی عجیب ہے سونے کا ایک پہاڑ اس کے سامنے لاکر رکھ دو وہ کہے گا میں دوسرا پہاڑ چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون انسان کو جانتا تھا کیا خوبصورت بات ہے ایک سونے کا پہاڑ مل جائے انسان کہتا ہے دوسرا ملنا چاہیے پیٹ کس سے بھرے گا اس کا تو مٹی سے پیٹ بھرے گا گویا اس مٹی کے اندر ہی اس کو رلنا ملنا ہے تب ہی اس کو قرار آئے گا ورنہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے اگر انسان دورتا چلا جائے تو کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں ہزاروں خواہشیں ہی سی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو آخرت سے بے پروہ سوسائٹی ظلم پر آمادہ ہو جاتی ہے فساد پر آمادہ ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی بس اپنی ذات کا اسیر بن کر رہ جاتا ہے اور جس کا تصور یہ ہو کہ میرے ایک ایک عمل کا حساب مجھے دینا ہے میری زبان کا حساب بھی ہے میری نگاہوں کا حساب بھی ہے میں کسی سے لیندین کر رہا ہوں اسے بھی فرشتہ لکھ رہا ہے میں گھر میں موجود ہوں میرے بیو بچوں سے جو تعلقات ہیں اس سب کو درج کیا جا رہا ہے میں صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا شیطان کے وسوسے کا شکار ہو رہا ہوں کتاب میں درج ہو رہا ہے میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں وہ بھی درج ہو رہا ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں وہ بھی لکھا جا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑا چڑھا کر واپس کروں گا اور کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں کسی سے حسد کر رہا ہوں کسی کے لیے دل میں بغض آ گیا ہے کسی کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے کسی کا مال دبا لیا ہے ان سب کی اگر انسان کے ذہن میں یہ بات موجود ہوگی کہ ایک ایک چیز کا حساب مجھے دینا ہے ایک ذمہ داری ہوگی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ دنیا میں تو ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو گناہ کیے چلے جا رہے ہیں کیے چلے جا رہے ہیں ان کو ڈھیل ملے چلے جا رہی ہیں لوگ ہیں لوٹ مار کیے چلے جا رہے ہیں پیٹی نہیں بھرتا ہے ان کا تو اس تحصال ہے کیے چلے جا رہے ہیں قتل عام ہو چلا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے خیالات آتے ہیں انسان کے اندر دیکھیں ایک بات تو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ دنیا ہے یہ دنیا دار الجزہ نہیں ہے دار الامتحان ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ساری برائیوں کا بدلہ مل جائے گا یہ ساری اچھائیوں کا بدلہ مل جائے گا اگر ایسا ہوتا تو پھر آخرت کی تصور کی ضرورت نہیں تھی پھر یہ آزمائشگاہ نہیں ہوتی دنیا دنیا میں ایسا ہو بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنا بھی دیتا ہے بروں کو اچھائی بہرحال جو ہے وہ اس کا بدلہ بازقہ دنیا کے اندر بھی حاصل ہو جاتا ہے لیکن درحقی طرح معاملہ یہ ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے دار الجزہ تو آخرت نو ورنہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اور دوسرا فرد ہے جس نے سو آدمیوں کو قتل کیا تیسرا فرد ہے جس نے ہزار اور ایک لاکھ لوگوں کو قتل کیا یعنی جس امریکی صدر نے ہیروشیما ناغا ساکی پر بم گرانے کا فیصلہ کیا اور حکم دیا اس نے تو لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا آنے والی نسلوں کو بھی اس نے تباہ کر دیا یہ جو آج پوری دنیا کے اندر فساد ہے قتل و غارتگری ہے تورہ بورہ بنایا جاتا ہے ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے سو سو لوگوں کے قاتل ہیں دنیا کے اندر آزاد ہیں اگر ان کو پکڑ بھی لیا جائے ان کے خلاف دنیا میں زیادہ سے زیادہ کیا کروائی ہو سکتی ہے سزائے موت ہو سکتی ہے نا اول تو ہمارے معاشرے میں اس کا تصور بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن سزائے موت میں کیا ہوگا ایک دفعہ آجمی کو قتل کر دیا جائے گا قتل کا بدلہ قتل موت کا بدلہ موت تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے ایک کو مارا اس کو بھی مار دیا جائے گا جس نے سو کو مارا اس کو بھی مار دیا جائے گا جس نے ہزار کو مارا اس کو بھی ایک دفعہ مار دیا جائے گا تو دنیا میں تو بدلہ نہیں مل سکتا کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے عقل بھی مانتی ہے اس بات کو کہ جہاں جس نے سو کو قتل کیا اس کو بھی سو مرتبہ قتل کیا جائے جس نے ہزار کو قتل کیا ہے اس کو ہزار مرتبہ قتل کیا جائے وہ جگہ آخرت کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی مشکل میں زندگی گزارتے ہیں حلال کماتے ہیں اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال ڈالتے ہیں لیکن مصیبت میں رہتے ہیں پریشانی میں رہتے ہیں دکھوں میں زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی تو ناکام زندگی دنیا میں تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملا ایسا کیا ہے ایسی جگہ ضرور ہونی چاہیے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو مانا اور بضاہ ان مشکلات کو برداشت کیا اس کو اس کا بھرپور عجر کسی ایسی جگہ پر ملے کہ جہاں اس کو اس کی ضرورت ہو اسی لئے کہتے ہیں کہ دنیا دار الجزہ نہیں ہے دار الامتحان ہے اور اس کو امتحانگاہ سمجھ کر گزارنا ہے یہ ہمیں بڑی وسیع بڑی کشادہ بڑی فراخ بڑی پراثائش لگتی ہے لیکن کبھی کسی ایسے فرد سے بات کرنے کا موقع اگر مل جائے کہ جس کی بالکل جس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے تو بتائے گا کہ دنیا کتنی بڑی ہے تو کہے گا کہ بس پلک جھبکتے گزر گئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں وہ مناظر بیان کی ہیں وہ الفاظ بیان کی ہیں کہ جس میں قیامت کے دن لوگ یہ کہیں گے کہ بس یہ تو ایسا لگا کہ بس پلک جھبکتے میں گزر گیا سب کچھ وہ دنیا تھی وہ زندگی تھی جس کے لیے انسان اتنا دوڑ رہا تھا اس کے لیے اتنا طلب کر رہا تھا اتنی ڈیمانڈز تھی اس کی لگتا تھا کہ بس یہی رہے گا ہمیشہ ہر وقت اس کی فکر دامنگیر رہتی تھی اور اللہ کے حکامات کو پسے پش ڈال دیا تھا تو دنیا کی زندگی بظاہر تو بڑی وسیع اور بڑی پراسائش ہے لیکن درقیقت بہت چھوٹی سی اور اس کا احساس اس وقت ہوگا کہ جب ہم آخرت کے اندر جائیں گے جو انلیمیٹڈ ہے اس کی کوئی آخر نہیں اس کو دوام ہے اس وقت انسان کہے گا کہ کاش میں اس دنیا کی زندگی کو اویل کر لیتا اس میں جو موقع ملا تھا اس کو میں حاصل کر لیتا اور اس میں ٹھیک رخ کے اوپر چل پڑتا اس لیے یہ آخرت کا جو عقیدہ ہے یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے جس کے نتیجے میں ہماری اصلاح ہو سکتی ہمارے تصورات درست ہو سکتے ہیں ہماری زندگی بدل سکتی ہے اور اگر آخرت سے بے پرواہ ہو جائیں گے تو پھر جو چاہیں کرتے پھریں پھر تو اسی وقت ہوش آئے گا جب موت سامنے آ کر کھڑی ہو جائے اس لیے میرے ساتھی اور دوستو ان عقائد کے اوپر توجہ بھی دینی ہے یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا اس کی اتنی بڑی رحمت ہے اس کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے اس میں ہماری زندگی کی تمام تر چابیاں ہیں جس سے سارے تعلے کھل جاتے ہیں عقل کے تعلے بھی کھل جاتے ہیں دل کے تعلے بھی کھل جاتے ہیں عمل کے تعلے بھی کھل جاتے ہیں دنیا کے اندر بھی خیر اس سے ملتی ہے آخرت بھی اس میں خیری خیر ہوتی ہے یہ قرآن موجود ہے آپ اس کو پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ظاہر ہے اس تین دن کے فہم قرآن کے پروگرام میں ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم پورا کا پورا اس کو پڑھ لیں گے اس سے ممکن نہیں ہے لیکن اس طرح کی محفلیں منعقضی اس لیے ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں شوق پیدا ہو ہم اپنی بنیاد سے جر سے جڑ جائیں اصل کے ساتھ وابستہ ہو جائیں بلکل ٹھیک ابھی بات کی جا رہی تھی کہ کس قدر مشکلات ہیں مہنگائی ہے پریشانی ہے رسطن پڑ گیا ہے برکتیں لگتا ہے اڑ گئی ہیں امن نہیں ہے سکون نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ کتاب امن کی کتاب ہے سکون کی کتاب ہے یہ کتاب انسانیت کی فلاہ کی کتاب ہے اس میں دین و دنیا کی بھلائی موجود ہے لیکن جن کے پاس یہ کتاب موجود ہے وہ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں اس کو سیکھتے ہی نہیں ہیں اس کے جو فیصلے ہیں ان کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم سب اس پر ایمان ضرور رکھتے ہیں اس سے عقیدت ضرور رکھتے ہیں محبت ضرور کرتے ہیں چومتے ضرور ہیں اسے لیکن عجیب و غریب ہمارا معاملہ ہے کہ اس پورے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں اکامات ہیں فیصلے ہیں قوانین ہیں یہ کتاب بھی موجود ہے مسلمان بھی موجود ہیں اور چلیں ہم اپنے ملک کی بات کر لیں اٹھارہ کروڑ لوگ تو کمسکم رہتے ہیں اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے سب قرآن کو ماننے والے لوگ عقیدت رکھنے والے لوگ برے سے برا آدمی بھی گناہگار سے گناہگار آدمی بھی قرآن پاک اور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ عقیدت اور احترام کا رویہ رکھتا ہے اور یہ بھی خیر کی بات ہے لیکن عجیب بات ہے کہ جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے جس کو زبان سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں تمام طرح ہماری نجات کا راستہ ہے اس کے پچھتر فیصد سی فیصد احکامات وہ ہیں جو قابل عمل ہیں ہی نہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل نہیں ہو رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرز زندگی کو جس طرز معاشرت کو جس نظام زندگی کو جس حکومت اور سیاست اور معیشت کے نظام کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اس پورے نظام کے رہتے ہوئے قرآن کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو خداییاں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں دنیا کے دو رب نہیں ہو سکتے پاکستان کے بھی دو رب نہیں ہو سکتے رب تو ایک ہی ہے اللہ رب العالمین اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم اللہ کہتے ہیں جس کو ہم رب کہتے ہیں جس کو ہم اللہ کہتے ہیں کہ مالک وہ مختار وہ آقا وہ رازق وہ خالق وہ زبان سے اس کو رب کہتے ہیں اور جس کو توفیق ملتی ہے وہ مسجد بھی جاتا ہے نماز بھی اس کی پڑھتا ہے کچھ لوگ ایسی نماز پڑھ لیتے ہیں کچھ نہیں بھی پڑھتے ہیں تو نماز کو مانتے تو ضرور ہیں بے نمازی ہوتے ہیں لیکن نماز کی مخالفت نہیں کرتے رمضان کا موقع آتا ہے تو ایک عجیب و غریب قیفیت پورے معاشرے پہ تاری ہو جاتی ہے بڑی تعداد میں لوگ روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اور یہ تصور ہوتا ہے کہ کھائیں گے پییں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ تو اللہ کے لیے یعنی جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا لقبے کانٹیں چپ رہے ہوتے ہیں اور اکیلے اور تنہا ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم روزہ افتار نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ معلوم ہے کہ روزہ تو اللہ کے لیے ہے اللہ کا یہ تصور موجود ہوتا ہے اس کو رب مان لیتے ہیں لیکن عجیب و غریب بات ہے جس کی ربوبیت کا اعلان روزہ میں کر رہے ہوتے ہیں نماز میں کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں کر رہے ہوتے ہیں حکومت نے اس کو بے دخل کر دیتے ہیں معیشت میں سود کی معیشت ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے تجازی قانون اور آئین اور دستور کے نتیجے میں ہو بھی جاتی ہے تو پریکٹس وہی ظلم کا نظام ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح سے قاتل آزاد ہوتے ہیں اسی طرح سے لوگوں کی جو ہے زندگیاں تنگ ہو رہی ہوتی ہیں پورے پورے معاشرے میں اللہ سے بغاوت ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں لیکن قرآن سے محبت بھی ہے اللہ کو ربی مانتے ہیں گویا خود ہی ہم سب نے نعوذ باللہ اس بات کو تیہ کر لیا ہے اللہ ہے ہمارے لئے مسجد میں روزے میں نماز میں اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہیں ہماری معیشت میں رہا کیونکہ اگر آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے ورلڈ بینک سے پیسے نہیں لیں گے تو جییں گے کیسے سود کو چھوڑ دیں گے اس نظام سے سود ختم کر دیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے یہ ایسی بات نہیں ہے ہمارے حکمران اور اچھے اچھے لوگ بظاہر بڑا اسلام کی بات بھی کرتے ہیں وہ بھی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ سود کو چھوڑ دیا تو دنیا میں زندگی کیسے گزاریں گے گویا نعوذ باللہ اللہ کو نہیں پتا نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو نہیں پتا کہ سود کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے یا گزر سکتی ہے نہیں گزر سکتی ہاں زرداری اور نواز شریف کو پتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی آئی ایم ایف کے چیف کو پتا ہے صدر اُبابا کو پتا ہے ان کو خدا سمجھتے ہیں ان کے فیصلوں پر عمل کرتے ہیں اور کرتے تو تھوڑے لوگ ہیں ان کے توسط سے سولہ سترہ اٹھارہ کروڑ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اگر ہمارے دل میں یہ تمنہ نہیں ہے یہ خواہش نہیں ہے یہ بیچینی نہیں ہے کہ جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں جس کے پورے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نافذ ہونے چاہیے اس کی تعلیمات قائم ہونی چاہیے اس کی حکومت کا نظام ہونا چاہیے جس میں یہ تمنہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریک کار ہے ان سارے جرائم میں جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کے نتیجے میں ہمارے حکمران کر رہے ہوتے ہیں یہ عقیدہ توحید لوگوں نے توحید کے عقیدے کو مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا وہ شرک کرتا ہے وہ بیدت کرتا ہے وہ گمراہ ہے وہ مزاروں پہ جاتا ہے وہ نیاز یہ بڑی زبردست طریقے سے اس پہ توحید نظر آتی ہے میں بیدات کا حامی نہیں ہوں جو فضول قسم کی رسومات ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی کوئی حمایت کر بھی نہیں سکتا لیکن وہ تو ہمیں شرک نظر آتا ہے لیکن اللہ کی ذات میں جو اس قدر بہا شرک ہے جو پوری سوسائٹی میں پورے ملک میں موجود ہے کہ اللہ بھی اللہ ہے اور اللہ کی موجودگی میں کسی اور کا نظام معیشت چل رہا ہے کسی اور کا قانون چل رہا ہے یہ شرک ہم سب حضم کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہم ایسا نہیں سکتا کہ اس سے بچ سکتے ہوں ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہے اللہ کو اس لیے میرے ساتھی اور دوستو یہ انسانی زندگی کے لیے جو بنیادی عقائد ہیں اسلام میں داخلے کے ان کا شعور حاصل کرنا ان کے بارے میں غور و فکر کرنا اور اس کے مطابق اپنے اصلاح کرنا تسکیہ کرنا جیسی زندگی بھی گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی جائے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جائے وہ زندگی جو مطلوب زندگی ہے وہ زندگی جو سر تاثر اللہ اور اس کے رسول کی بندگی کی زندگی ہے اطاعت کی زندگی ہے بس اسی لیے یہ محفلیں یہ مجلس سے منقد ہوتی ہیں اور جو نیکی کا کام ہے جو بھلائی کا کام ہے جو قرآن و سنت کا کام ہے یہ کسی ایک جماعت کا کسی ایک فرد کا کسی امام مسجد کا صرف ان کا کام نہیں ہے یہ مسلمانوں کا اجتماعی کام ہے دین کے بارے میں آپ یہ بات ایک اور اچھی طرح سمجھ لیجئے اسلام کسی عقیدے کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ بس جس پر ایمان لاکر ہم زندگی گزر سکتی ہے باقی کچھ جو چاہیں کرتے پھریں اسلام ایک تحریک کا نام ہے جب ہم مسلمان ہوتے ہیں نا تو آپ سے آپ ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ خود بھی عمل کرنا ہے دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے اسلام ایک تحریک کا نام ہے اسی دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ بھی ایمان لاتے رہتے تھے وہ اس کام میں لگ جاتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغو عنی ولو آیا ایک آیت بھی مجھ سے سیکھتے ہو دوسروں تک پہنچاؤ اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ کوئی بہت عالم اور فاضل ہو جائیں اچھی بات ہے آپ جانتے ہیں آپ دوسروں تک پہنچائیں لیکن اس علم کو حاصل کرنے کی بھی کوشش ساتھ ساتھ کرتے رہیں خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں یہ دونوں کام بہقوا کرنے کے ہیں بعض لوگوں کے اندر یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے گناہگار خطاکار لوگ ہیں ہم کیسے دین کا کام کر سکتے ہیں ہم کیسے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا سکتے ہیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے کوئی آدمی اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے میں اور آپ کر سکتے ہیں کہ جس دن میں یہ اعلان کر دوں کہ میں بڑا تربیت یافتہ ہو گیا ہوں اب تو میں بالکل زبردست مسلمان ہو گیا ہوں اب تو مجھے شیطان چھوکر بھی نہیں گزرتا ہے کوئی گناہی ناؤزباللہ میں نہیں کرتا کوئی کہہ سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے ہر وقت شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کوئی دن ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہو کہ میں سو فیصد صحیح مسلمان ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے کے ہیں اپنی اصلاح کا کام اور دوسروں کو دعوت دینے کا کام دوسروں کو ساتھ ملانے کا کام اور اس کے نتیجے میں نیکی کی قوت کو بڑھانے کا کام اور بلاخر پھر اس کے غلبے کا اور نیکی کو نافذ کرنے کا کام یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے چونکہ صرف نظر کیا گیا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے بس چند لوگوں کا کام ہے تو اس کے نتیجے میں برائی کو پنپنے کا موقع زیادہ مل رہا ہے وہ قدم جمع رہے ہیں وہ منظم ہیں اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس قوت ہے اس کے پاس وسائل ہیں اور نیک لوگ اچھے لوگ معاشرے میں کم نہیں ہیں لیکن ان کی نیکی اور اچھائی ان تک محدود ہے وہ میدان میں نکل نہیں رہے وہ اپنے حصے کا کام کر نہیں رہے آئیے نیکی کی کوئی ایک تحریک دیں اسلام کو یہ قوت بنائیں اس پر اعتباد کریں اس پر فخر کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ دین دیا ہے اور اس کو لے کر جب میدان میں انشاءاللہ نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی حق میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ لوگ پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کل کے اجتماع میں کل ہم انشاءاللہ جو ہم ہمارا خاندانی نظام ہے رشتے ہیں ہمارے آپس کے ان میں تعلقات کی کیا نویت ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے کیا حکامات ہیں سیرت سے ہمیں اس سلسلے میں کہہ رہے نمائی ملتی ہے اس وقت جو ہم جن کے فیاس سے دو چارے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار مسائل ہیں جو گھروں کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں یعنی کس کس بات کا ذکر کیا جائے ہمارے معاشرے میں تمام تر خرابیوں کے باوجود خاندانی نظام بلکل جڑا ہوا تھا محفوظ تھا اور خاندانی نظام کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ جہاں جوائنٹ فیملی سسٹرم وہی خاندانی نظام اس کی تفصیل ہوئی انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاندان ٹوٹنے کا عمل بڑھ رہا ہے یہ ہمارا شہار تو نہیں ہے یہ تو مغرب کا شہار ہے جہاں پر پچاس فیصے سے زیادہ لوگ طلاق دے دیتے ہیں یہ تو بے خدا تہذیب رکھنے والے لوگوں کا کام یہ ہمارے ہاں کیوں شروع ہو گیا ہے کیوں دل پھٹے ہوئے ہیں کیوں بچوں سے لوگ بیزار ہیں کہ بچے توجہ نہیں کر رہے ہیں کیوں جو ہیں وہ بزرگوں کی کیا وجہ ہے اسلام ہمیں کیا سکاتا ہے یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پر ہم توجہ کریں انشاءاللہ کل ہمارا یہ موضوع ہوگا میں آپ سے گزارش کروں گا خواتین سے بھی مرد حضرات سے بھی کہ وہ کوشش کریں نوجوانوں کو اس میں شرکت کروائیں اور ہماری امت تو الحمدللہ نوجوان امت ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر شریک ہوں اور جو لوگ بھی پارک میں بھی موجود ہیں جو بات سن رہے ہیں وہ بھی توجہ سے احتمام کے ساتھ کل کی نشست میں شریک ہوں اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے بھی پچھلے دنوں جو حادثہ ہوا ہے بھجائر لائن کا اس میں تقریباً ایک سو ستائیس لوگ جاں بھاق ہوئے ہیں سب کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہم رب اغفر ورحم وانتخیر الرحیم اللہم آئیننا علیہ ذکرکا و شکرکا و بسن عبادت یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب العالمین ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما دے یا رب العالمین اپنی برکتوں سے نواز دیں یا اللہ یا رب العالمین اپنے دین کا فہم عطا فرما دے یا اللہ عمل میں برکت عطا فرما دے یا اللہ گناہوں سے معافی عطا فرما دے یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ہمارے عزیز و اقارب میں سے ہمارے رشداروں میں سے جاننے والوں میں سے پوری امت کے مرہومین کی مغفرت فرما دے یا رب العالمین حادثوں کا جو شکار ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے یا رب العالمین جہاں جہاں مسلمان تیرے دین کے لئے کام کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں انہیں کامیابی نصیب فرما دے یا اللہ کفر کی قوتوں کو منتشر فرما دے ان کے قدموں کو کھیڑ دے یا اللہ اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما دے یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے ہمارے مسائل کو حل فرما دے ہمارے گھروں میں جو مشکلات اور پریشانی ہیں ان کو دور فرما دے یا رب العالمین رزق میں برکت عطا فرما دے یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما دے یا اللہ ان تمام تر خرابیوں سے نجات عطا فرما دے یا اللہ ہمارے دعاوں کو قبول فرما لے یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب فرما دے لوگوں کی ہدایت کا رہنمائی کا ذریعہ بنا دے ہمارے دلوں کو یا اللہ قرآن کے نور سے منور فرما دے یا اللہ ہمارے اخلاق کو اس قرآن کے نور سے صاف کر دے پاک کر دے یا اللہ یا رب العالمین ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما دے صل اللہ تعالیٰ لخیر خلقی محمد والی و صحبہ نوری موسیقی